بازار سے مہنگی مہنگی ہیر اسیسریز لینا چھوڑے گھر پر بنائیں بہت خوبصورت بچیوں کے لیے اتنی خوبصورت ہیر اسیسریز اور وہ بھی زیرو کاسٹ میں بلکل بنا پیسو کے اتنی آسانی سے آپ گھر پر بنا لیں گی کسی میٹریئر کی اتخاذ ضرورت نہیں ہوتی گھر پر جیسے بھی کپڑے ہیں آپ کے پڑے میچنگ کپڑے گھر کی فراغ سے یا کسی کپڑوں سے اگر بچے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بہت پیاری اسیسریز بنا سکتی ہیں بہت پیارے پیارے ہیر کلپرز کیچرز اور بہت پیارے پیارے ہیر بینٹ بہت کچھ بنا سکتے ہیں پہلی ویڈیو میں نے فرسٹ پارٹ آپ کا اس ویڈیو کا شیئر کیا تھا یہ سیکنڈ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک کپڑا لیا ہے اس کی میئرمنٹ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی سب سے پہلے بس آپ نے اس کو طریقہ دیکھنا ہے کہ درمیان سے تھوڑا سا ٹکرا چھوڑ کے ہم نے سلائی لگا لینے آئے اس کو سیدھا کر کے دونوں سائیڈوں سے سلائی کر کے تو ہم نے یہ سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے کینچی کی مدد سے یہ کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اچھا اب اس کی جو میئرمنٹ ہے نا آپ نے اس طرح آپ نے اپنی جو جو ہے نا آپ نے اپنے فرسٹ تیار کر لینا ہے پہلا جو ہے وہ پانچ انچ کا ہوگا ساڑھے پانچ انچ کا ہوگی لمبائی اور ساڑھے چھوڑائی دوسرا پیس ہوگا چار انچ لمبائی ساڑھے چھوڑائی تیسرا پیس ہوگا تین انچ لمبائی ساڑھے پانچ انچ چوڑائی اچھا اب آپ نے اس کو اس طرح اس رخ سے رکھنا ہے آپ نے جو چوڑا حصہ ہوگا اس کو آپ نے سیدھا کر کے رکھنا ہے اور اس کا آپ نے سوئی کی مدد سے آپ نے اس طرح فلوار بنا لینا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا بس آپ نے یہ اچھا آپ کو اگر وولیم زیادہ اچھا پسند ہے تو آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اگر آپ وولیم کم لینا چاہتی ہیں تو آپ اس کی تھوڑی سی نا دوسری سائیڈ سے آپ اس کا فلوار بنا لیں دو طرح سے آپ اس کو بنا سکتی ہیں ہیر بینٹ بھی بنا سکتی ہیں یہاں پہ میں اس کا سیمپل پین جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا ایک چھوٹی سی بو پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ اس کے ساتھ سٹک کر دیا گلوگن کی مدد سے سیمپل پین لے لیں آپ کے پاس اگر کالی پین گھر پر پڑی ہے نا اگر سیمپل بالوں پر لگانے والی تو وہ بھی آپ کی یہاں پہ یوز ہو جائے گی ضروری نہیں کہ آپ اس کے لئے کوئی سپیشل خرید کے لے کے آئیں ٹھیک ہے آپ سیمپل کوئی بھی کالی پین ہوگی یا کوئی بھی بالوں پر لگانے والی نا تو آپ اس کو استعمال کر لیں اچھا دوسرا پیٹرن آپ نے اپنی مرضی سے نا اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں نا میں نے اس کو تقریباً دیر سے دو انچ میں میں نے اس کو ہر چیز جو تھی نا تینوں جو تھے نا فلور کی جو تھی پٹیاں تھی ان کو میں نے بڑا رکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اپنی حساب سے بڑا رکھ لیں اور وہی پیٹرن سے آپ نے اس کو آپ نے اسی طرح سوئی کی مطلب سے اس کی بوبنا نہیں اچھا اس کا تھوڑا سا سٹائل میں نے ڈیفرنٹ کرنا تھا نا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کی ہم کالی پین کے ساتھ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو سیمپل ہم گھر میں کالی پین لگاتے ہیں نا تو وہ اب دو پٹیاں لی ہیں اس کو ہم نے اس طرح سلائل لگا کے نا تھوڑا سا نیچے سے ترچھی سلائل لگا کے اوپر سے باری کرتے جائیں اور دو پٹیاں جو تھی نا ان کو اس طرح آپ سلائل لگا لیں ان کو کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے صدح کر لیں ٹھیک ہے اب یہ ہم تھوڑی سی نا اس کی نا بنائیں گے دو فیدر کہہ لیں اس کے بنا لیں گے یا تھوڑے سے دو اس کی جو ہوں گی نا یہ جو دو پٹیاں اس کو ہم بو کے اندر اپنی بٹر فلائی کے اندر اس طرح کر کے ہم اس کو نا سٹک کر دیں گے اس طرح ہم اس کو فولڈ کر کے سوئی کی مدد سے ہم اس کو پکا کر لیں گے ٹھیک ہے جو دوسرا جو اس کا پارٹ ہوگا نا اس کی جو ہم نے بنائی ہے ایک سیرہ ساتھ جو دوسرا ہے اس کو سیرے کو ہم نے پکڑنے دوسری سائٹ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سوئی کی مدد سے پکا کر لینا ہے بہت ایزی سا پیٹرن ہے اتنی خوبصورت یہ بو بن کر تیار ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے سوئی کی مدد سے یہ میں نے کالی پھن لی ہے ٹھیک ہے سوئی کی مدد سے تھوڑا سا اس کو میں نے پکا کر لی ہے تاکہ یہ بلکل اپنی جگہ سے ہلے نہیں تو بس ہم نے اس کو گلو گن کی مدد سے مزید پکا کر لینا ہے یہ اتنی خوبصورت سی بوز آپ بلکل لو بجٹ میں گھر پر بنا سکتی ہیں آپ کو بزار سے مہنگی مہنگی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں بہت مہنگی مہنگی اسیسریز ہیئر اسیسریز خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہر کپڑے سے بچوں کے کپڑوں سے آپ یہ بنائیں یہاں پہ دیکھیں میں نے کالی پین جو ہوتی ہے سیمپل کالی پین جو ہوتی ہے گھر پہ عام پڑی رہتی ہیں بہت ساری ہمارے پورا پتہ ملتا ہے جس میں کافی ساری ہوتی درجنوں کے حساب سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک پین پکڑ کے آپ نے لگا لینی ہے ہاں پہ دیکھیں بہت پیاری سے یہ دونوں ہماری بوز ہیر کلپرز بن کر تیار ہیں اب جو دوسرا ہے نا یہ ہم نے سیمپل سی پونی لینی ہے کوئی بھی آپ نے یہ میرمنٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے تیسی انچ لے لیں اور لمبائی اور چڑھائی اپنی مرضی سے لے لیں کم لے لیں جتنی بھی آپ کا زیادہ لے لیں یا کم آپ نے جتنی آپ نے اس کو والیم دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ نے یہ میں نے تین کپڑے بنا لی ہیں ڈیفرنٹ سائزیز ہیں اس کے اب ہم نے کیا کرنے ہے اس کے جو کنارے ہیں یہ ٹیشو کا کپڑے ہیں آپ نے کناروں کو اس طرح آگ کی مدد سے تھوڑا سا جلا لینا ہے تاکہ اس کے جو دھاگے نہیں نکلیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو کینڈل کی مدد سے یا لیٹر کی مدد سے جو ہوتا ہے نا گیس کے لیے جو یوز کرتے ہیں سیمپل اس کی مدد سے آپ اس کے کنارے جو ہم جنا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کرنے ہے کوئی بھی ایک پونی پکڑے اس کو ایسے سیمپل سی ایک نوٹ لگا لیں یہ اتنی پیاری سی آپ کی بیٹر فلائز ٹائپ یہ دونوں جو ہیں تینوں جو آپ بہت خوبصورت خوبصورت آپ کی یہ بن جائیں گی پونیز جس طرح مرضی آپ بچوں کے سروں پہ لگائیں بڑوں کے لگائیں اتنی یہ خوبصورت بند کر تیار ہوتی ہے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سیکنڈ پارٹ بھی بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بوکس میں آنکھ کی اپنی رائے کا ضرور ہی ظہار کریں دنکھو اللہ حافظ